میرٹس جانے سے پریانکہ راہل کو روکا گیا یوپی پولیس نے پریانکہ راہل کو میرٹس تیما پر روکا ہنسا میں مارے گئے لوگوں کے پریواروں سے ملنے جا رہے تھے دونوں پر میرٹ میں لگی ہوئی ہے دھارہ ایک سو چوالیز اس وقت کیے بڑی خبار ناغرکتہ زنشودن ایکٹ کے خلاف پردرشن کے دوران جو ہنسا ہوئی ان کے پیلتوں سے ملنے کانگریس نیتا راہل گاندھی اور ان کی بہن پریانکہ گاندھی بارڈرہ مغلبار کو میرہ پہنچے لیکن دونوں ہی نتاؤں کو بارڈر سے ہی واپس لوٹا دیا گیا پولیس نے دھارہ ایک سو چوالیز کا حوالہ دیا اور آگے نہیں جانے دیا آگے نہ جانے جا پانے کے کارن دراصل راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی نے مرکتکوں کے پریجنوں سے پھون پر ہی بات چیت کی آج تو پہر میرٹ بارڈر پر راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی پہنچے تو پرتا پور تھانے کے پاس ہی پولیس نے انہیں روک دیا اس دوران پولیس نے انہیں دھارہ ایک سو چوالیز کا حوالہ دیا اور کسی راج انہیں تک قطیبیدی نہ کرنے کا حوالہ بھی دیا گیا جب پولیس نے دونوں کو روکا تو راہل گاندھی نے پولیس سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے غور طلب ہے کہ ناغرکتہ سنشودن ایکٹ کے خلاب میرٹ میں ہوئے ویروت پرداشن میں چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی انہیں کے پریجنوں سے ملاقات کرنے کے لیے آج راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی میرٹ جا رہے تھے لیکن میرٹ سے پہلے ہی پرسا پور بورڈر پر راہل گاندھی اور ان کی بہن پریانکہ گاندھی بورڈرہ کو روک لیا گیا حوالہ دیا گیا پولیس کے دورہ ایک سو چوالیز دھارہ کا سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو چوالیز لاغو ہے یہ تھوڑی دیر پہلے سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ پریانکہ گاندھی جی اور راہل گاندھی جی جنپد میرٹ میں آ رہے ہیں اور جب بارڈر پہ پہنچے ہیں تو مجیسٹیٹ اور شیطرہ دکاری دوارہ ان کو بتایا گیا کہ جنپد میں دھارہ ایک سو چوالیز لاغو ہے اور آپ لوگ جا رہے ہیں تو ایسی ایسی جنپد کی شتیتی تھی ان کو آغد کرائے گیا یہ سامانے طریقے سے گر ملنا ہے اور انواشک بھیر بھار وہاں بہت اکھٹی نہ ہونے پائے کیونکہ بڑے مشکل سے جنپد کا محل سامانے ہوا ہے اور اگر جانا ہے تو جائیں وہاں پر پوری سوچا محای کرائی جائے گی اس کے بار نوٹیشیٹ کرنے کے پاس چاہتے لوگ واپس دلی کی طرف لوٹ کریں ہم سن نہیں پائیں گے آپ پولیں گے انہوں نے ہمیں کوئی آرڈر نہیں دکھایا مگر انہوں نے کار کیا اپنے ہاتھ اوکے سر تینکیو